نہیں آئین کے آرٹیکل میں مینمنٹ کی ویسے ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے لیکن ایک سوال کیا تک تو رہ جا کے آیا آئین کی روح کے مطابق کیا ایکسینشن دے سکتے ہیں کہ نہیں ابھی تک تو صورتحال یہ ہے کہ ایکسینشن کا نہ تصور آئین میں ہے نہ قانون میں ہے تو اس لیے ایک آگیا ہے کہ قانون میں ترمیم کرو اور چھ ماہ کے اندر کرو اور اس کے لیے چھ ماہ کی ایکسینشن دے دی ہے تو یہی صورت ہے حامد تو یہاں پر پھر حامد خواہ صاحب کیا آرمی رولز اینڈ ریگولیشنز میں امینڈمنٹ کی جائے گی یا پاکستان آرمی ایکٹ میں ہوگی اگر کانسٹیوشن کے آرٹیکل 243 میں نہیں ہوگی امینڈمنٹ تو پھر ان میں سے کس ایکٹ پر آرمی ایکٹ کی اس پر امینڈمنٹ کی جائے گی مہر ہے آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ کرنے پڑے گی اور پھر یہ آرمی چیف کی جو سیلری ہوگی انسینٹیوز ہوگی وہ بھی عدالت کہہ رہی ہے کہ آرمی چیف کی اپوائنمنٹ یا ایکسٹینشن یا ری اپوائنمنٹ ان تمام معاملات کے ساتھ سیلریز انسینٹیوز ان سب کا بھی تائین کیا جائے تو اب یہ چھے ماہ جو دیے گئے ہیں اس میں تو آرمی چیف جو موجودہ ہے جنرل کمر جاوید باجوا صاحب وہ تائینات رہیں گے لیکن ہمیں فروب نسیم صاحب نے میڈیا ٹاک میں کہا ہے کہ یہ چھے ماہ لیجسٹیشن کے لیے دیے گئے ہیں جو آرمی چیف ہے جنرل کمر جاوید باجوا ان کی مدت جو ہے وہ چھے ماہ کے بعد بھی کنٹینیو کرے گی وہ جاری رہے گی دیکھیں یہ تو جنرل نیا قانون آئے گا وہ واضح کرے گا کہ آیا ان کی کنٹینیو کرے گی یا کتنی تیم دیتا ہے نیا قانون اس سے مطابق ہوگا اس وقت کی کہنا کمر از وقت ہے ابھی تو صرف یہی ہے کہ کوئر کے آرڈر کے مطابق چھے مہینے کے ایکسٹینشن ملی ہے قانون کے مطابق نہیں قانون کے مطابق نہیں